ساٹھ ہے مطلب ہاف سکیل پر کتنے ہیں تیس ایم ام آگے نکلے گا اور تیس ایم ام کم دیکھتے ہیں تو تیس ایم ام یہ تیس ایم ام ٹھیک اس کا مطلب کہ یہ یہاں تک آگے آئے گا صرف بس تو سیم ڈائے اس کا سیم ہی ہے تو اسی ڈائے سے ہم اس کو سیدھا اٹیج کر دیتے ہیں یہاں پر لیکن دونوں کا ڈائے سیم ہے یہاں پہ آگے اور یہ یہاں پہ آگے ٹھیک اس کو ہم نے آگے ایسے تھے اوڑا تھا گلائی کر دی اور اس کی ڈبل لائننگ کر دی اس کو تھریڈ شو کروانے کے لئے ڈبل لائننگ کر دی اس پہ چھوڑیاں کر دی ہیں تو یہ ڈبا بنایا اور یہ آگے والا سپنڈل کا اس ہم نے اس ہول میں فٹ کر دیا ٹھیک کہ یہ بارہ ایم ایم یہاں سے اس کی مٹائی میں چھپ گیا اور اس بارہ ایم کو چھوڑ کے پہ پچھلا اس ہم نے باہر نکال لیا تو پچھلے اس سے کی اس کی پیمائش کتنی بچے گی وہ ہم چیک کرتے ہیں اب یہ پورے کی جو ہے نا ایک سو بتیس ہے ایک سو بتیس میں سے یہاں تک کا ساٹھ مائنس ہو گیا پھر یہ بارہ مائنس ہو گیا ایک سو بتیس ایک سو بتیس مائنس بارہ ایک سو بتیس مائنس ساٹھ اور مائنس بارہ یہ بارہ چوبیس اٹھالیس آپ ہوں پیچھے پر نکالنا ہے کہ یہاں سے اٹھالیس امرین ہیں ہوں پیچھے لے کے جانا ہے اٹھالیس امرین پہلے ہمیں سنٹر لائن consentvollی سے لنبی کر لے کے اٹھالیس امرین ہیں ہوں پیچھے لے کے جانا ہے اٹھالیس مطلب فلسکیل بتا ہے ہاف سکیل پہ کیتنا ہوگا چوبیس امرین چوبیس امرین ہیں ہوں گےечат چوبیس انہوں نے ہمارا یہ بن رہا ہے ٹھیک؟ تو یہاں سے ہم اس کو چوبیس انہوں پیچھے نکالتے ہیں ٹھیک؟ اور اس کو ہم یہاں پہ دیلتے ہیں اور اسیں یہ جو ہے سائٹرہ لائن جو ہے ہماری یہاں پہ یہ ٹڑی لگنا اچھا جی اب اس کو ہم دیلتے ہیں یہاں پہ گلائی ٹھیک ہے یہ ہمارا آگیا ہم جو ہم نے کیا بنائے یہ جو اگلا اس پہ یہ بنا دیا چوڑی کے لئے جائیں گے اس پہ تھریڈڈ کے لئے ڈبل لائننگ کر دیتے ہیں اسی طرح اوپر والی پہ بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کر دیا ہے کہ اس بوڈی میں پہلے ہم نے بنایا سینٹر سینٹر کے بعد یہ سکریو ہم نے اپنے بوڈی میں فٹ کر دیا ٹھیک ہے اب بوڈی میں سکریو فٹ آگا اب اس سکریو کے اوپر ہم نے یہ ہینڈ ویل فٹ کرنا ہے ٹھیک؟ تو نیکس ٹرگ میں ہم اس کو اب اس کے اوپر ہینڈ ویل فٹ کرتے ہیں یہ بیس اور یہ پندرہ دس گہرہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ یہ پندرہ پہ سیٹ ہوگا تو نہیں نہیں بہت سے نہیں ہوگا سکسٹی پہ ہی لگے ہو کھانا سکسٹی چھتے پہ لگنا چاہئے سکسٹی پہ کرتے ہیں سکسٹی پہ سکسٹی پہ سکسٹی پہ سکسٹی پہ سکسٹی پہ کچھ ملتا کھلتا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تیرہ بھی سکسٹی پہ یہاں پہ ڈائج کر دیا ہے میں نے اور اسی طرح یہاں پہ کسٹی کرتا ہوں دوسری طرف اور اس کو میں نے زیرو پہ دوبارہ سٹ کر دیا بھی سینٹر لائن کے مطابق تو یہ ہمارا سینٹر بن گیا اس کا فاصلہ میں نہیں دیا تھا لیکن ہم نے ڈگری سے اس کو اٹیج کر دیا اب ٹوٹل ہماری اس کی ہائٹ اتنی بنے والی تو اب ہم اس کی یہ تھکنس دیتے ہیں یہ تھکنس کتنی ہے یہ تھکنس کتنی ہے تو سب سے پہلے تھکنس دینے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ہائٹ چکنس کتنے دینے ہیں وہ چیک کرتے ہیں اب یہ ہائٹ ہم نے کتنے دینے ہیں ایک تو اس کے سینٹر پوائنٹ سے اس ہول کے سینٹر تک آنے ہے نیچے کیتنا 35' ہے میں اور پھر اس ہول کے سینٹر سے نیچے تک آنے ہے 15 represents ہائیں ڈائیں ہ 집에 chock to purl کتنا ہو گیا 35amb L چیس سینٹر لائن سے پچیس ایم نیچے ہمیں لے کے آنے تو یہ پچیس ایم نیچے لے کے آنے ہمیں سینٹر لائن سے تو یہ ہماری ٹوٹل اس کی ہائٹ تھی ہم نے دینی تھی ٹھیک ہے تو اب یہ موٹائی اس کی کتنی ہے یہ موٹائی ہے اس کی بارہ ایمیں بہت کے لیے کتنی ہو جی کہ چھے ایمیں تو چھے ایمیں مسکم دوئیتے ہیں موٹائی چھے ایم ان کو رکھیں اور یہ ہم نے اٹیج کر دیا اس کو سینٹر لائن تک ٹھیک ہے تو اب یہ پوائنٹ ہونے بھی لگا ہم اس کو اٹیج کر دیتے ہیں اس لیے میں نے یہ پہلے ٹیچ میں دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بوڈی میں سینٹر فٹ ہو گیا دیکھ اس兒 خور پہ Mickی ، آگر آپ کو ان جانتے ہیں آگوں کیا szwold لیکن یہاں پہ دیا تو اسійсьول کا ڈائے کتنے پندرہ اندر میں تو پندرہ کا ہاف کتنا ہو جائے گا پندرہ کا ہاف ہوگا ساڑھے ساتھ تو ساڑھے ساتھ مطلب ہے ساڑھے تین اوپر ساڑھے تین نیچے یہ ڈاٹڈ بنائیں گے کیونکہ یہ ہمیں سائٹ سے نظر نہیں آ رہا یہ ہمیں ڈاٹڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بوڈی میں بوڈی کے اندر ہم نے کیا فٹ کر دیا ہے سینٹر فٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم کیا فٹ کریں گے یہ سکریو فٹ کریں گے یہ وہ ٹوٹر فاصلہ تھا جو کہ ہم نے اس کو دینا تھا ٹھیک ہے اب یہ پوائنٹ یہاں پہ مل لائیں گے آپس میں اب یہ پوائنٹ یہاں پہ ایسے مل گا ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہ موٹائی دیتے ہیں اب یہ موٹائی کتنی ہے اوپر منشن موٹائی دیتے ہیں یہ نو ایم پیچھے چلے گا اسی طرح نو ایم ام اس پر یہاں سے نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ اوپر کتنا آئے گا اوپر یہ آئے گا جتنا یہ اوپر آیا ہو جا ہے تو اوپر لیاتے ہیں اس کے انداز سے رکھے کہ اس کے سامنے تک آئے گا ٹھیک ہے اسی طرح اس کو نیچے لیاتے ہیں اس انداز سے کہ اس کے سامنے تک آئے گا ٹھیک ہے یہ پیچھے لائیں چلے گا ٹھیک ہے اسی طرح یہ پیچھے ہمیں چیز ہو گیا ٹھیک ہے یہ اب ہم نے کیا بنا دیا اب اس کا انڈاز ہے بنانے والا انڈاز ہے اس کا نہیں انڈاز ہے بس یہ آٹومائٹک ہی بن گیا ٹھیک ہے یہ جو سپندل تھا اس انڈاز بنا گئی اندر فٹ کرنا تھا نا یہ آٹومائٹک اس کے اندر بن گیا سہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں یہ کی سلٹ بنانی ہے اس کی کی بٹھانے کو یہ ٹھیک تو یہ ڈائی ایمن کا آف تقریبا ڈائی ایمن کو وہی جو ہم نے تھریڈڈ کا بنایا ہوئے اسی میں یہ کی کی جگہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو اسی میں ہم اس کو دکھا دیں دکھا دیں تو اب ہمارا یہ بھی تقریبا کمپلیٹ ہو گیا صرف یہاں پر ریڈیس کرنے سے چھوٹے چھوٹے ہمارا ہے تو وہ آپ کر لینا اور یہ سینٹر لائن جو اس میں آگیا یہ تھوڑی سی گندی لگی اس لئے اس کو چھوٹا کر دیتا ہے ان سینٹر لائن پر تاکہ یہ اس میں نظر نہ آ رہی ہے اس میں نظر آ رہی ہے تو یہ دوسری دوسرا بیو بھی گندہ کر دیا ہمارا چلان کے ملئے ہے تو وہ یاک نہیں اگر ہماری ہے تو ہمارے نظر ہمارے کے پاس کجم ہے اور یہ ہے وہ اس کی پاس صاف طرف تو ہم ہوگ이 معشیٰہ اپنہوں کو بناتے ہیں تو کچھ نظر ہمارے کے پاس موسیقی